اسلام علیکم ناظرین پروگرام یوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان بلال خانیازی ناظرین آج جہاں پہنچے ہیں ملتان کی تحصیل شجاباد میں اور آج جہاں اپنے پروگرام میں بات کریں گے شجاباد کے مسائل پر عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے جہاں پر جو سرکوں کی سرویتحال ہے جو جہاں کے مرکزی روڈز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں شہری اس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں عوامی منتقی بنمائندوں نے عرائی سال کے عرصے میں عوام کو کیا ریلیف فرام کیا عوام کو کیا سہولت پہنچائی عوام کے ساتھ جو وعدے کی الیکشن کے دنوں میں کتنے وعدے پورے کیے آج ہم سب عوام کی زبانی جانے گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شجاباد کے مختلف سرکوں کی سرویتحال دکھائیں گے کہ وہاں پر لوگ کن مشکلات کا شکار ہیں کب سے وہ سرکیں تعمیراتی کام کی منتظر ہیں اور اس حوالے سے عوامی منتقی بنمائندر ہر بار کیا بہانہ بنا کر ان کاموں کا کام جو ہے وہ ڈیلے کراتے جا رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم اس شہر کے جو بنیادی مسائلیں ہیں ساپ پانی اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس وقت پہنچے ہیں یہ جو روڈ میرے بیک گرونڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ شجاباد بستی ملک روڈ ہے اور اگر ہم بات کریں تو جس طرح ہم شجاباد کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں حکومت پنجاب حکومت کی جانب سے دعوے سامنے آتے ہیں کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی ان کا مین مشن ہے پسماندہ علاقوں کو اپگریڈ کیا جائے گا پسماندہ علاقوں میں وسائل دیے جائیں گے یہ وسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پچھلے رہائے سال میں اس حکومت کی جانب سے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا پہلے بھی یہ روڈ خراب تھا لیکن اس حکومت میں آنے کے باوجود جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے یہ نئے روڈ نہیں بنا سکی جس کے باعث آپ بیک گرونڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے لوگ کس طرح سے یہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں آس پاس گھار ہیں اور یہاں سے روزانہ سینکروں لوگ گزرتے ہیں حکومت کو اس کی کوئی پروار نہیں ہے منتخب نمیندوں کو اس کی پروار نہیں ہے کون ذمہ دار ہے ہم ذرا شہریوں کی زبانی جانتے ہیں کہ شہری اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اتنے پریشانے ہیں حکومت آکھے یہ روڈ بنانے کے لیے کیوں اس ٹیپ نے لے دیئے یہ جو روڈ ہے سامنے سامنے جس طرح ٹرافک آ رہی ہے کس طرح سے یہاں پر یہ سسلہ چل رہے ہیں یہ ایک عرصے سے ایسے ہی ہو رہا ہے یہاں پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس حکومت سے نہیں بلکہ پچھلے گورنمنٹ جو تھی اس نے بھی اس علاقے کو اپنے آتاب کے اندر رکھا اور اس کا کوئی مسئلہ نہ حل ہوا ہے اور نہ کسی نے حل کرنے کی کوشش کی ہے آپ کا پانچ سال بھی لے لے ہیں ابھی بھی اٹھائی سالیں آٹھ سال گزر گئے اس علاقے کی قسمت ایسے ہی چل رہی ہے یہ قسمت سوئی ہوئی ہے اور علاقے کے لوگ انتہائی زلیل و خوار ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ غیر مسلم مبالک یا ترقی آفتہ مبالک میں ہر شہری کے اٹھائیس بنیادی حقوق ہوتے ہیں لیکن یہاں بنیادی سہولیات کی اتنا فقدان ہے کہ آنے جانے کی سہولت بھی میسر نہیں ہے اور جو گزرتے ہیں بیچارے وہ کتنے زلیل ہو کے گزرتے ہیں اور سات دو مسجدیں ہیں اور دو تین سکول ہیں ان کا راستہ بھی نہیں ہے یہاں ہمارے بچے کس طریقے سے اور کتنی بدبو میں اور کتنے مچھا رہے آج کل یہ صفائی مہم کا یہ حال ہے یہاں یہاں کے جو ایم پی ایس اب چلو وہ تو نون لیک کے ہیں وہ تو بہانہ بنا سکتے ہیں کہ میرے پاس فانڈ نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ایم میں نہیں ہے اس کے علاوہ حکومت پاکستان طریقہ انصاف کے تو وہ کوئی درخواست نہیں تھی آپ نے کہ شہریوں نے کہ یا یہ مسئلہ حل کر رہا ہمارا کب سے مسئلہ ہے حضور کوئی درخواست کی بات نہیں ہے ہم نے تو بہت دفعہ ان کو فوٹو بھیجے یہاں کے پورٹل پہ ہم نے وہ کیا اپلیکیشنز بھیجی اور بزاتے خود ہمارا وفت دو تین دفعہ جا کے خان صاحب کو ملے مگر مجال ہے کسی کے کان پر جو رینکتی ہو اور عفیس ران تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ روڈ تو کاغزوں میں بن چکا ہے کاغزوں میں بن چکا ہے یہی تو وہ کہتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے انہیں دکھایا ہے کہ یہ کاغزوں میں کیسے بن چکا ہے جبکہ فیزیکلی اس کی پوزیشن یہ ہے یہاں عزنے کا راستہ نہیں ہے اچھا پھر دوسرا نائنصافی یہ ہوئی ہے اس علاقے کے محروم لوگوں کے ساتھ کہ انہوں نے یہاں برساتی نالا جو سڑک سے ڈھائی تین فٹ اونچا بنایا ہے جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے گھر جو تھے اور ان کے ساتھ ساتھ لیٹرین غسل خانہ یہ سارے مسائل جو تھے ان کے لیے بڑھ گئے ہیں بھجن آپ بتائے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کے حوالے سے کیوں نہیں بنتا اے بڑھ دا ہی نہیں بجا کیا اس کی کوئی اٹھو نہیں وہ حکمران نہیں کہنی ووٹ لینے کے لیے کون آئے تھے کون کون سے لوگ آئے تھے سارے آن دیں دریاب بنا کھڑے جو لوگ منتخب ہو گئے ہیں ان کو آپ نے مطالبہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ حل کرو یہ ساتھ ساتھ کریں جیڑے وڈے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مایوسی نظر آ رہی ہے بے بسی نظر آ رہی ہے کیونکہ آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کال پرسوں بارش ہوئے تو یہ پانی ہے یہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے آٹھ سال سے تو یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ دونوں حکومتوں کی ذمہ دائی پاکستان ہم سکتے ہیں نون بھی اقتدار میں رہی پاکستان تریکن صاحب بھی اقتدار میں رہی لیکن یہ مسئلہ حل نہیں کہ ہم مساجد ساتھ ہیں آج جمعہ کا روز ہے تو کس طرح سے یہاں سے نمازی گزرگ گئے ہوں گے ماہ السلام جہاں پر لوگ مجید نمون سے جانتے ہیں اچھا آپ بتائیں گا یہ جو ساری صورتحال ہے مساجد بھی ساتھ ہیں سکول بھی ساتھ ہیں تو کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں یہ بہت علاقے والے بہت پریشان ہیں بہت نمازی وغیرہ آتے ہیں اور بہت مسئلہ ہے یہاں پہ تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں جلد جلد کام شروع کرنا چاہیے یہ ہماری ریکویسٹ ہے حکومت کو چاہیے کہ مطالبہ کیا جارہے کہ ریکویسٹ کی جارہے کہ یہاں سے جلد جلد کام کیا جائے مکمل کیا جائے شروع کیا جائے آپ لوگ یہاں کے مطالبہ لے ہیں کیا آپ لوگوں نے ہارا مطالبہ ہوں اندر آوئندے ہیں کوئی کہاں ووڈ نہیں لے بادو بہت ختم تو آپ ہی کہتے ہیں انتقامی کروائی کر رہے ہیں کہ ووڈ نہیں دیے لوگوں نے تو یہ نہیں بنا رہے یہاں جی ووڈ کے لئے گھر چلا وندے والوں دے بعد ہی پاسے چکری کوئی نہیں مریندہ بھئی کوئی مردہ پہ کوئی جیندہ پہ کوئی شایق نہیں تھا ووڈ لینے کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے مزید ہم بات کرنے آپ بتا رہے تھے کہ اس علاقے کی جو مسائل کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اس کا فانڈ بھی جاری ہوا وہ فانڈ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کانگزوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے ویسے لگا نہیں ہے نظر بھی نہیں آ رہا تو اس کا بنیادی آپ جیئے گا بات کریں تو مکمل روڈوں تیس کلومیٹر کے روڈ ہیں اس وقت مین اس علاقے کا مطالبہ کیا رہا ہے اس روڈ کو بنانے کے لئے سب سے اہم بات جو ہے یہ سڑک بننی چاہیے تھی اور ایک اور مصیبت اس کی وجہ سے ہمارے گلے یہ پڑی ہوئی ہے کہ سوئی گیس والے سوئی گیس والے آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ کھدائیاں تو کر دیں وہ یہاں لائن سیدھی کرنا چاہ رہے تھے کچھ چینج کرنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ پانی کھڑا ہوا ہے اس وجہ سے اب کئی گھروں میں اب تک دو مہینے ہو گئے ہیں گیس نہیں بہال ہو سکی مسائلستان بنا ہوا ہے سیویج کا مسئلہ یہاں پہ ہے روڈ کا مسئلہ یہاں پہ ہے سوئی گیس کا مسئلہ یہاں پہ ہے آنے جانے کے مسائل یہاں پہ ہیں تو جو حکمان ہیں ان کو کیا پہ گاہم دینا چاہیں گے آپ سب لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ برائے کرم یہاں لوگوں کے ساتھ تھوڑی ہمدردی کی جائے یہاں کے لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا تبدیلی کا تو وہ تبدیلی تو نظر آنی چاہیے ہمارے ساتھ اور بھی شہریف مجید بھجن بتائے گا آپ لوگ نوجوان ہیں کیا کرنا چاہیں گے کس طرح مسئل کا سمجھ بھجن ہمارے ساتھ جو ہو رہے وہ تو ہو گیا دو سال تین سال جو گزرنے سے گزر گئے اب دو سال باقی رہ گئے ہیں جو ادھر سے ووٹ لینے آئے گا وہ ہمیں لے جائیں اور ووٹ لے جائیں ہمارا مطالبہ یہ ہی ہے لیکن آپ یقیناً آپ کا گستہ بجائے جس حالت میں آپ لوگ گزار رہے ہیں زندگی تو جو وعدہ جو سیسدان ہیں وہ امید دلاتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسائل حل کریں گے اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار الیکشن میں ہم ان کو جاہ دہانی کرائیں گے جی انشاءاللہ جاہ دہانی کرائیں گے اور ابن رہیم خان کا پاس ہم نے بندے بھیجے ہیں تقریباً ایک مہینہ پہلے انہوں نے کہا ہے ہم شرمندہ ہیں اگر آپ شرمندہ ہو تو یہاں مہینے بنے سے آپ تو یہاں سے جو بچے گزر کے جاتے ہیں خواتین ہی گزر کے جاتے ہیں آپ لوگ گزر کے جاتے ہیں ہمیں تو بہت مشکلات کا سامنہ ہے یہاں سے جنازہ نہیں گزر سکتا بچے نہیں گزر سکتے ہم کیسے زندگی گزار ہیں مسجد کے لئے جاتے ہیں جنازہ گاہ کے لئے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئے روز یہاں سے جو بچے گزرتے ہیں خواتین گزرتے ہیں بزرگ گزرتے ہیں ان کو کتنے مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہاں کے ایم این اے صاحب کو یہاں کے ایم پی اے صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں جو اس خطے کی محرومیاں دور کرنے کی باتیں کرتے ہیں جو صبح شام اس بات کا بہشن بیچتی ہیں کہ تبدیلی آئے گی اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ عام جو عوام ہیں وہ اس طرح اپنی زندگی گزار ہیں پتہ نہیں اس کا حکومانوں کو کوئی احساس ہوگا جا نہیں لیکن یہاں کے مکین اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے اس روڈ کو بنایا جائے تاکہ ان کی زندگی میں کچھ تو آسانی ہے ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ فریک کے بعد ویلکم بیگ ناظرین کی صرح ہم شجاباد کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس وقت ہم پہنچے ہیں شجاباد لودنا روٹ پہ اور بیک گرونڈ میں اس کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے دوہزہ چار میں آخری بار اس روڈ کو بنایا گیا تھا لیکن اب اس روڈ کی جو حالت ہے وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے دس کروڑے پیکس کا جو اپروول ہوئی تھی اس حوالے سے بھی کسی قسم کی ورکنگ نہیں کی جا سکی آج ہم شجاباد کے لوگوں سے اسپیشلی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب سے نئی حکومت آئی نئی حکومت ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ رائی سال کا ٹائم ہو چکا ہے ان کو ان سالوں میں عوام کو کیا ریلیو ملا کچھ روڈوں کی حالت ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھائی اور آپ جو شجاباد لوگران روڈ ہے اس کے حوالے سے عوام سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی جن آپ بتائے گا پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں کن مشکلات کا سامنا ہے اس روڈ کی وجہ سے آپ کیوں نہیں بتائیں نا رہتے نہیں ہے یہاں پہ آپ حال بہت خراب ہے بھائی جن یہاں کا حال تو اتنا خراب ہے کہ آنے جانے سے دشواری ہوتی ہے یہ پتنی اب کب صحیح ہوگا عوام بڑی پریشان ہے کاروبار سارے خراب ہوئے پڑے ہیں ایک جس سارے کرونا نے بندگیوں میں کاروبار کب سے کتنے عرصے سے یہ مسئلہ ہے یہ کھڑے بنوئے ہیں جو بھی یہاں سے گزرتے ہیں چار پانچ سال سے مسئلہ ہوا پڑا ہے اب دیکھو کب بنتا ہے ہے یہاں کے ابراہیم خان وہ سویوں میں بھائی وہ سویوں میں ہونے کیا پروایا قریب ہوگی وہ تو کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے شجاب آج میں یہ تبدیلی ہے میرے بھائی اس سے زیادہ تبدیلی یہ کیسی تبدیلی ہے سکول والے بچے تنگ ہوتے ہیں آنے میں دشواری ہوتی ہے نہ بچے آ سکتے سارا جب بارش آ جاتے سارا پانی پانی ہو جاتا ہے اور پانی کی وجہ سے بچے سکول بھی نہیں ہمارے پاس کسٹوں میں ٹیئر لے لے کے تباہ ہوئے ہیں ابھی بھی جا کے جوڑے گئے مہینہ نہیں چلتی ایک مہینہ نہیں چلتی ٹیئر پھڑ جاتے ہیں کھڑے میں گاڑی ایدھر توڑ دو درہ تک گاڑی نہیں ہو جاتی ہے کبھی ایدھر کبھی ایدھر کبھی ایدھر پسلے میں دو ہونے لگ جاتے ہیں سواریوں کی ایسی تبدیلی پر مطمئن ہے کیا تبدیلی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے کبھی ایدھر کیا گیا تھا ایک وعدہ بھی نہیں پورا کرتے کوئی وعدہ بھی کرا ہو الیکشن کے دن آپ کو اجازت کراتے ہیں جب کمپین جاری تھی تو یہاں پر جو ایمینہ صاحب ووٹ مانگنے کے لیے آئی تھی کیا کہا تھا یہ روڑ برمائیں کہ سارا کام کرائیں کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی کام نہیں ہو رہا روڑوں کا وعدہ کیا تھا جی بستی ملوک روڑ لوڈرہ روڑ اور لاڈ روڑ تینوں روڑوں میں سے ایک روڑ نہیں بنا سا تو ڈھائی سال کے ٹائم گزر گئے اب دو ڈھائی سال ہو رہے گئے ہیں کوئی امید ہے انشاءاللہ امید تو ابھی نہیں لگتی لیکن آخری پال میں شاید کوئی بن جائے احمد کہتی ہے کہ ہمیں وزیعظم نے کمپلینٹ سال شکایات سال بنایا ہوئے وزیعظم کہتا ہے کہ اس پر آپ شکایت درج کریں فوری مسئلہ لگا بھائی کہیں دفعے گڈی آلوں نے ہر ایک بندے نے شکایت کریا بلکہ شکایت میں یہ تھوڑے سے کسی کے پاجہ وہ اٹھا کے ڈھگ دیتے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی یہ آئی ہو جی ہے جس کے گھر کے بچے بھی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں اس روڑ پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے ایک ہمارے ساتھ رکشہ ڈرائیور موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ تبدیلی کا کیا حال اپنی زبانی بتاتے ہیں بھائی جان رکشہ چلاتے ہیں کتنے کما لیتے ہیں بھائی ہم رکشہ چلاتے ہیں پانچ چھے سو روپے کما لیتے ہیں روزانہ ہمارا دو تین سو کا نقصان ہو جاتا ہے روڑ کی وجہ سے ہم پریشان ہیں پہلے خوش سے تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اب تبدیلی آئیسی ہے یہ ہمارا چلہ جلنا بھی کھڑ گیا ہے ایسی تبدیلی آئی ہے کیا پیغام دیں گے حکومت کو حکومت کو ہم پیغام یہ دیں گے ہمارا یہ تکلیف دور کریں ہمارا مہربانی کریں ہمارا روڈ سائٹ کریں اور یہ جو کرونا و رونا یہ بھی حالات سائٹ کریں حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حال پہ رحم کریں ہماری زندگیوں کو جو عجیرن بنایا گیا ہے اس روڈ نے اور اس کے علاوہ دیگر مسائلیں تو یہ اپیل کی جاری ہے عام شہریوں کی جانب سے جنہوں نے سال دوہزہ آٹھالہ میں الیکشن کے دن ووڈ کاسٹ کیا تھا اور بلے پہ ٹھپا لگایا تھا وہ آج مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے جو وعدہ کیا تھا ووڈ مانگنے کے لیے جب ووڈ مانگنے کے لیے آئے تھے کم اس کا وعدہ پورا کر دو اور ریلیف نہیں مانگ رہے ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا اس شہر کا اس علاقے کا دکھرہ بیان کرتے ہیں بتائیں یہ جو حال مچا ہوا ہے جس روڈ پہ جاتے ہیں کھڑے نظر آتے ہیں جس روڈ پہ جاتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے فلٹیشن پلانٹ باندے نظر آتے ہیں سوائی ہے نہیں کیا وجہ ہے کہ شجاباد میں کام نہیں ہوتا شجاباد کے جتنے سیاستدان ہے جی وہ وعدہ کر کے ووٹ لیتے ہیں عوام سے اس کے بعد ان کے دیروں پر عوام دھکے کھاتی ہے کسی قسم کا کوئی کام نہیں اور یہ حکومت تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے عوام کے لیے ایک نعوست ہے ہماری نظر میں یہی ہے کہ کوئی کاروبار نہیں کام تو کیا ہے ایک ہنٹ بھی ڈائی سال میں نہیں رکھی گئی ہر سال پہلے اس پہ ٹاکی وغیرہ لگ جایا کرتی تھی ریبنیو کے اس کھاتے میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی تھی اس تین سالوں میں کبھی ٹاکی بھی نہیں لگی جو ریپیرنگ کے لیے دس کروڑ کا فنڈ آیا تھا کوئی کام نہیں ہے ایک روپے کا کوئی کام نہیں ہوا دس کروڑ کا فنڈ تو پہنا پریکس بھی لگے ہیں چوکوں میں کہ یہ روڈ بن رہا ہے اس کے جل سے جلوس بھی کر لی ہیں انہوں نے عوام کو کٹھا کر کے اس کا افتتاح ہو گیا اور فلان ہو گیا آپ بتائیں بزرگوں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں عوام بتا رہی ہے عرائی سال ہو گئے ہیں حکومت کو تبدیلی تو نظر آ رہی ہے آپ کیا امید کرتے ہیں حکومت امید کچھ نہیں ہے اس حکومت سے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کروڑا شام کو سات بجے آ جاتا ہے آٹھ بجے آ جاتا ہے وہ تو ایک عالمی بابا ہے اس پہ تو ہم الگ چیز ہیں لیکن ہم مسائل کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں جو یہاں کے مسائل ہے کہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے یہ روڈ پہلے سنگل تھا ڈبل ہوا جاوید شاہ صاحب نے کرایا تھا ڈبل ٹھیک ہے اس کے بعد اب اب ابراہیم خان صاحب آئے انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آج تک اس کے اوپر پینچر تک نہیں لگا مطلب کی ریپیرنگ کے حوالے سے کوئی پیچوارک بھی نہیں ہوا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ بستی ملوک روڑ ہے اس پہ بھی ایسا ہی حال ہے ادھر کان صاحب جو ایم اے نہیں ہے یہاں کے ان کے گھر کے جو علاقہ ہے جہاں بھی ان کا گھر ہے وہاں بھی سی طرح کھڑے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے گھر کا ہیں ایم اے نے تو بند اپنے علاقے کا بھی کوئی کام نہیں اپنے بستی کا اپنے ڈیرے کے نزدیک جانے کا وہ روڑ بھی سارا ٹوٹا ہوا بای جن آپ نوجوان ہیں ووڈ کاس کیا تھا نہیں ووڈ تو کاس نہیں کیا بہرحال اس بارے میں نا ویسے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں نا کہ ہمارے پرائیم منیسٹر صاحب کو بتانا پڑتا ہے کہ فلان روڑ خراب ہے فلان روڑ خراب ہے یہ بھی آپ کی میربانی ہے کہ آپ نے اس بات کو چلے اٹھایا تو صحیح بھی فلان روڑ خراب ہے چلے یہ پرائیم منیسٹر تک بات پہنچے گی تو صحیح میں یہ بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بات کو اٹھایا اور پرائیم منیسٹر کو بتانا پڑ رہا ہے کہ فلان روڑ بھی خراب ہے یعنی نواز شریف کے دور میں ہمیں بتانا نہیں پڑ رہا تھا بلکہ ہمیں یہ بتانا ہو رہا تھا کہ یہ کام ابھی رہنے تو فلان کام کر لیتے ہیں الیکشن کا زمانہ آج ہم یاد کرا رہے ہیں لوگوں کو کہ جب الیکشن ہوا تھا تو انہی چوکوں پر جلسے ہوتے تھے کمپین جاری ہوتے تھی اور کہا جاتا تھا کہ ہم یہ مسئلہ حل کرائیں گے اب کیا حالات ہیں اب تو روز ہی کہتے ہیں بھائی جو آنا روڑ بن رہا یہ لیکن اس کی منظوری ہو گیا یہ روڑ بنی نہیں رہا اتنی خاکہ مٹی ہے روڑ پر دکاندار پریشان ہے سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی عوام مٹی کھا رہی ہے یہاں پر روزانہ بیمار ہو رہی ہے پیپروں کی بیماری بھی ہو رہی گی اور دیگر سانس کی بیماریاں بھی ہو گی جو متخب نمہند ہیں جو ووٹ لیتے ہیں ووٹ جو ان کے چمچے چوموٹے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے کہ بھائی ووٹ لینے کے لیے یہ تو آئی تھی اب کہاں چلے گئے اب تو کوئی بھی نہیں آتا پہلے تو کہتے تھے روڑ بھی بن جائے گا اب کسی مریض کو لے کے جانا ہو تو یہاں سے بندہ گزر نہیں سکتا دھکے ہیں اتنے زیادہ بہت زیادہ دھکے ہیں مریض بہت پریشان ہوتے ہیں یقیناً یہاں سے اندازہ لگا سکتا ہے ان کھڑوں میں کس طرح سے ایم بلان سے گزر کے جاتی ہوگی ان کھڑوں میں کس طرح مریض اپنی آخری سانسیں لے کر جاتا ہوگا اس کے جو لوائکین ہوں گے وہ کس طرح اپنے مریض کو حسبتال تک پہنچانے کے لئے تیز افساری سے جاتے ہوں گے لیکن ان کھڑوں کا شکار ہوتے ہوں گے یقیناً اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں وہی عام عوام کر سکتی ہے جو جہاں پر اپنی زندگی گزاری ہے ان کو اندازہ نہیں ہوگا حکمرانوں کو جو محلوں میں رہتے ہیں جو اپنے ایوانوں میں رہتے ہیں جن کو احساس نہیں ہے کہ عام آدمی کی زندگی کے کیا مسئلہ ہیں ہم مزید بھی آپ کو شجاہباد کی حالت دکھائیں گے کہ شجاہباد کو میں کس قسم کی مزید تبدیلی آئی ہے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں جس طرح شجاہباد کے مسائل پر ایک اور روڈ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کی جو قسمت ہے جو لوگوں کی قسمت ہے جو جہاں سے گزرے کے جاتے ہیں یہ جو روڈ بیک گرونڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جلال پر شجاہباد روڈ اور یہ بھی کئی سال سے منتظر ہے نئے روڈ بننے کا ریپیرنگ کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر پانی جمع ہے ہر جگہ سے یہ ٹوٹ پوڑ کا شکایت ٹرافک کا بہو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جہاں سے ٹرافک گزر کے جا رہی ہے اور یہ جو حلقہ لگتا ہے یہ پاکستان دلیکن صاحب کی ایمینے ہیں رانا قاسم نون ان کی حلقے میں آتا ہے ان کی جانب سے بھی کسی قسم کا جو ترکیاتی کام ہے اس سوال سے کوئی پیشرفت نظر نہیں آرہی وعدے امیدیں دلا سے آئے روز دلا جاتے ہیں لیکن عملی طور پر جہاں پر کام شروع نہیں ہوا شہری موجود ہیں جن کو ہم نے رکھا ہے جو بائک پر جا رہے تھے ہم ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھجر نے بتائی گا یہ جو روڈ بنا ہوا ہے روڈ تو خیلی ٹوٹا ہوا ہے کب سے یہ سارا کو دیکھ رہے ہیں سر یہ تن چار سال سے پہلے دیکھنے والے ہیں اور بہت پریشانی ہوتی ہے عوام کے لیے بہت مطلق بھی گھتی ہے اور عوام بہت پریشان ہوتی ہے ہم خدمت کے لیے کھڑ لیتے ہیں پانی نکالنے کی کوشت کی ہے نہیں ہوا ہمارے کوئی فیضایت نہیں تھا ہمارے پاس کوئی فینس گورمنٹ ایسا ہو سوچنا چاہیے کسی کو ایک عوام کو فینسا ہونا چاہیے چانگی سوچنے ہونا چاہیے گورمنٹ کو عمران کھان سے کو جیش کرتے ہیں عمران کھان صاحب یہ دیکھ لو شجاباد کے حالات دیکھ لو اور ایم پی اے صاحب جو رانا کاسم صاحب کو کہہ رہے ہیں ان کے بھی شکر ہاتھ کریں گے رانا کاسم صاحب کا اور رانا کاسم صاحب کو کہتے ہیں یہ روڈ بنانا چاہیے رانا کاسم صاحب جو امینے ہیں جہاں کے جب ووٹ کا ٹائم آیا تھا تو یقیناً وعدہ تو کیا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا وعدے تو کیا ہوئے ہیں کافی وعدے کی ہیں ایک وعدہ بھی نہیں ہو گورمنٹ کی طرف سے کسی طرصیب نہیں ہویا عوام بہت پریشان ہوگی جہاں تو حساد روزانہ ہوتے ہوں گے بہت گرتے عوام یہاں بہت عوام یہاں گرتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے ہم خود روزانہ حساد ہوتے ہیں روزانہ مسائل نظر آ رہے ہیں میں نے اس کو ایم پی ایس کو لیکن کوئی شنوان نہیں ہوئی بھاجہ نوجوان ہیں ذرا بتائیں حالات کیا ہیں یہاں کے سلام علیکم بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے نا ہم یہ روڈ دیکھنے ہیں ٹوٹا ہوا جس کی وجہ سے عوام کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور آئے روز حادثات ہوتے ہیں آپ یہاں سے کسی سے بھی پوچھ لیں دکان دار سے جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ روز کتنے حادثات ہوتے ہیں آئے دن کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں رانا کاسم صاحب سے کہ وہ مہربانی کریں اس روڈ کو بنوائیں ہم جب آئے ہیں ہم یہ سوچے تھے کہ ہم مسئلہ آئی لائٹ کریں گے سٹریٹ لائٹ کا کہ اندھیرہ ہوتے ہیں صفائی کا کہیں گے جو عام کے دیگر مسئلہ ہیں ان کا لیکن یہاں آکے دیکھا تو کوئی روڈ بھی صحیح نہیں تھا چاہے وہ لودھنا روڈ ہو چاہے وہ دوسرا بستی ملوک روڈ ہو چاہے یہ جلاپور پیوالا روڈ ہو جو مین روڈ ہے یہاں کے وہ تو سارے ماشاءاللہ دور پور کا شکار ہے تو جو منتخب نمائندے ہیں آخر ان کو حساس کیوں نہیں ہوتا کہ ان کی عوام کس طرح سے یہاں دانہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے روڈا کس طرح دھکے کھڑوں سے گزرے کے جاتی ہے کیا وجہ ہے بات یہ ہے کہ وہ یہاں سے گزریں تو ان کو حساس ہونا جب ان کے اپنے بچے بڑی بڑی گاڑیوں میں گزریں اچھے روڈ سے گزریں وہ اس روڈ سے گزریں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ یہاں کی عوام کو کیا مشکلات ہے رانا قاسم نون یا اس سے پہلے بھی وہ اکتدار میں رہے ہیں یا دیگر جماعتوں کے نمائدگانوں وجہ کیا آیا ہے دیکھیں اگر ایمنے جو یہاں کے ہیں ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے دو تین بار اسمبلی میں وہاں پر جو اپنا خطاب میں یہ بھی کہا کہ جی اس روڈ کے پہلے طور پر اس کو فرس پریورٹی پر حل کیا جائے کیونکہ یہ لوگ بہت مسائل کے شکار ہیں یہاں سے گزرنا محالہ ہے یہ سب سے مین روڈ ہے جلال پر تحصیل اور شریعباد کو ملانے والی اچھا اس حوالے سے اگر یہ لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر عورتیں اترتی ہیں وہاں سے کچھے راستوں سے ہو کے پیدل جاتی ہیں پھر وہاں سے ایک بارش آ جائے یہاں انتظامیاں جو ہے یہاں ان کو کل بھی میں نے میسج کیا اسسسٹنٹ کمیشنر کو کہ یہاں کوئی سکر مشین بھیجیں یہ پانی نکلوائیں تاکہ لوگ چلنے میں آسانی ہو لیکن نہ ہی تو ابھی تک روڈ یہ بن سکایا یہ تقریباً پچھلے پانچ چھ سال سے اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تحصیل ہے شجابات تحصیل میں تو کچھ وسائل ہوتے ہیں ابھی دیکھیں اگر اس کو تھوڑا سا ریہیبلیٹیشن بھی کر لیتے تو یہ اب تک یہ بن چکی ہوتی آپ نے ایک بات کی کہ اہمین صاحب جو رانا قاسم نون ہے انہوں نے سمبلی میں آواز اٹھائی انہوں نے کچھ حق ادا کیا لیکن ایک صبح محاذ بنا تھا جس میں رانا قاسم نون بھی شامل ہوئے تھے وہ بات کی کہتی محرومی کی بات کی کہتی کہ اس خطے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے کے لیے آواز اٹھائی جائے گی تو یہ سب کچھ نظرہ آ رہا ہے تو کم از کم اس فولم پہ ہی آواز بلند کیجئے کم از کم اس طرح ہی پریشن ڈیولپ کیجئے تاکہ یہ مسائل تو حل ہو بالکل آپ کی بات درست ہے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ڈیرہ غازی خان کا روڈ یہاں ملتان سے لے کر مزفرگڑ سے لے کر ڈیرہ غازی خان چند دنوں میں بن سکتا ہے اگر وزیراعلا پنجاب اس کو بنانے میں اتنی تیزی دکھا سکتے ہیں تو یہ جنوبی پنجاب باقی کیا ان کا نہیں ہے وزیراعلا پنجاب اس کو بالکل صرف اپنے علاقوں کو تونسہ کو اور اس علاقوں کو جو ہے نا وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں جبکہ شجاباد آپ کو تحصیل کا بتا دو کہ ایک بھی ایسا روڈ نہیں ہے سوائے ملتان سے شجاباد آنے کے علاوہ بستی ملوک روڈ دیکھ لیں راجعرام والا روڈ دیکھ لیں وجہ ناب جائے گا زندگی یہاں پر گزارے ہیں مسائل تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کس طرح گزاری ہے یہاں پر سر جی بہت تنگی بہت زیادہ تنگی ہے اب یہ کل کے کئی باقیات ہوئے ہیں چھوٹے بچوں میں ساتھ جاتے ہیں کوئی مورسائیکلوں پر کوئی کیا سیسے وہ سلیپو میں چھوٹے بچے یہ گندے پانی میں اب یہ گندہ پانی ہے گل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر گرتے ہیں بچارے سارا ان کا مہو کوئی لہولان خون وغیرہ سارا کچھ ہو ان کے دیکھنے جاتا اب اندب کیا بتائے گی اور یہ دو تحصیلیں تحصیل شجاباد ہے تحصیل جلال پر دو تحصیلوں کنیڈ کرتا یہ روڈ آج بڑی تحصیلیں ہیں اپنے پاکستان کی بڑی تحصیلیں ہیں ان کو کنیٹ کرتا ہے لیکن کوئی عمل دخل نہیں کوئی کام کرنے والا کوئی انتظامی آئے نائم میں نے ایم پی کوئی بھی نہیں ہے کوئی توجہ نہیں یہ کیسے جیرگی پی زلے انتظامی ہے زلے انتظامی بلے دعوے کرتی ہے زلے انتظامی بھی کہتی ہے کہ ملتاہ سٹی میں تو کام رزر آجاتا ہے لیکن جو ملتاہین کی تحصیلیں زلے انتظامی آتی ہے یہ روڈ بڑھ رہا ہے یہ روڈ نہیں بڑھ رہا ساتھ والا روڈ ہے ادھر وہ نکال رہے ہیں وہ سیال والے ہٹی پدلی کہاں سے نکال رہے ہیں وہ روڈ وہاں کام ہو رہا ہے ادھر گاڑیں چل رہی ہیں یہ اتنا اگر یہ حال کے مین روڈ ہے تو مین روڈ چلاتا تھا اس پہ کوئی کام وغیرہ نہیں کوئی نہ کوئی بارک ہے نہ کام کرنے والا اس روڈ پہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے یہ حالت دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر ٹریفک گزر کے آ رہی ہے یہ جس طرح سے لوگ یہاں سے آ رہے ہیں آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا ان لوگوں کو اور خواتین جس طرح یہ روڈ کی سیٹ سے گزر کے آ رہی ہیں یہ سامنے مرسیکر سوار گاریوں والے لوگ آ رہے ہیں یقین ہے اس کا اندازہ یہ لوگ کر سکتے ہیں جو روزانہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کا یہ کہنے کہ ہم مسائل بتا بتا کے تھک چکے ہیں اور کوئی بات ان کی نہیں سنتا ایک بزرگ شہری یہاں پر آرے ہیں ذرا ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی جان کیسے ہیں آپ مغل جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اس روڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں روزانہ آپ کا گزر ہوتا ہوگا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تو آپ کے سامنے کتنا مشکلات ہے دو چار بندے روز یہاں گرتے ہیں عورتیں گئی ہیں کئی دفعہ روزانہ کی حساب سے روزانہ کی حساب سے تو کوئی نوٹس لینے والے نہیں ہیں گورنمنٹ ہی نہیں ہے نوٹس کی سوات کا لے حکومت تو کہتی ہے ہم تو خیال رکھنے کے لئے بیٹھے ہیں کہاں خیال رکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے کیا خیال رکھ رہے ہیں مطالبہ یہی ہے کہ یہ روڈ بننا چاہیے اللہ کرے یہ روڈ بنے دعا کی جا سکتی ہے التجاہ کی جا سکتی ہے ان لوگوں نے جو کی ہے اور یہ جو لوگ گزر کے جا رہے ہیں ہر بندہ جی کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کس روڈ کو بنایا جائے تاکہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں جو تحصیل شجاباد ہے تحصیل زلال بروپی والا ساتھ ہے کچھ عوام کی زندگیوں میں آسانی ہے عوام کہہ سکے کہ انہوں نے جو ووٹ دیا تھا تو اس سے کوئی حق ادا کیا ان منتخب نمائندوں نے یہ نہ کہیں اگلے پانچ سال میں پانچ سال گزرنے کے بعد کہ ووٹ دینے کے بعد سیاستان غائب ہو گئے اور جمہوریت کے سسٹم سے اس عوام کا اعتماد اٹھ جائے کیونکہ جب ان کی زندگی میں رتی برابط تبدیلی نہیں آگی تو پھر جمہوریت کا کیا کرنا ہے اس عوام نے اور کیوں لائنوں میں لگ کر عوام ووٹ کاسٹ کرے گی جب ان کو اس طرح ملے گا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد بھی ڈھائی سال کے بعد یہ حالات ملیں گے تو کیوں عوام الیکشن ڈے پہ جاکا ان منتخب نمائنوں کو ووٹ دے گی ہم مزید بھی ذرا حالت دکھاتے ہیں شجابات کی کہ مزید کیا حالات ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو شجابات کے جو مرکزی روڈ سے سرکیں تھی ان کی سردحال لکھائی عوام کی زبانی آپ نے مسائل جانے اب ہم شجابات سٹی میں پہنچے ہیں اور یہاں پہ جو عوامی مسائل ہیں عوامی پریشانی ہیں اس حوالے سے بات کریں ساپ پانی کا زیادہ ایشو جہاں پہ آ رہا ہے اور اگر ہم ہیپیٹیٹس کے مرز کے بات کریں تو ساٹھ فیصد شجابات کے عبادی ہیپیٹیٹس کے مرز کا اشکار ہے وجہ سے ساپ پانی کے دم فرامی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ جہاں کے مکین موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں بتاہیی کہ یہ سامنے میں فلٹیشن پلانٹ ہے جب سے یہ پلانٹ لگا ہے ایک دو دفعہ چلا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو گیا اس کی ٹوٹیاں بھی کھل گئی ہیں اس میں کچھ نہیں رہا اور ناک صفائی کا انظام ادھری پلانٹ لگاوا ہے اور ادھری مٹی اور یہ کچھرہ گھر پورے مولے کا پورے علاقے کا کچھرہ یہاں ہی ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کی غلاثت بھی ہی ہوتی ہے سارا کچھ اسکندر ہوتا ہے بلدیاتی ادائے تو ہیں نہیں ابھی بہال ہوئے ہیں پتہ نکاب اشتراز ملتے ہیں ظلہ انتظامیہ کا کیا کردار ہے کوئی یہاں پہ ظلہ انتظامیہ اس علاقے کو وہ نہیں کرتی ظلہ انتظامیہ کام کرتی ہے ایسی صاحب جو چلتے ہیں نا ساتھ تب تو کام ہوتا ہے ورنہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے جو وہ دفتہ سے نکلیں گے تو اس دن تو سوائی ہو جائے گی وہ گی اس دن سارا کام ہوگا ورنہ یہ مشکل ہے وہ نکلتے بھی ہفتہ آباد یوں نکلتے ہیں وہ ڈیلی نکلتے ہیں کیونکہ جرمانے کرنے ہوتے ہیں انہوں کو وہ سب کے تمام کے اوپر جرمانے لگاتے ہیں کبھی کس کے اوپر اگر یہاں پر پردہ کھلا ہوا ہے اس پر بھی جرمانے لگائیں گے وہ اور یہاں پر اگر کوئی باہر نکلا ہوا ہے چلو باہر نکلا ہوا نہیں نکلتے باہر نہیں ہوتے اندر ہوتے ہیں اگر پردہ ہمارا کھولا مری مجبوری ہے کہ دھوپ آتی ہے میڈیسن ہو کوئی دوائی ہو کوئی مسئلہ ہو اس کو دھوپ سے بچانا ہوتا ہے اس پر جرمانہ دھوکنا ہوتا ہے انہیں بس اسی سامنے آ کے جرمانہ دینا ہے جرمانہ کی پرچی کروانی ہے اور دے دینا ہے ان کا یہ کام ہے باقی عوام کے مسائل کوئی اس نے نہیں لگانا کہ اس میں کونسی دفعہ لگائی ہے کیا لگایا ہے کیا نہیں لگایا ہے کیا لگیشن ہے بس اسے دوہزار کی پرچی دو پانچ سو کی پرچی دو ہزار کی پرچی دو وہ غریب ہے امیر ہے جیسا ہے جیسا اسے جرمانہ کرنا ہے سیسپین کمیشنر کا کام یہاں پر اسے جرمانہ لگانا رہ گیا ہے بلکہ جو باقی مسائل ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے سیب بزرگ کو آپ بتائیے گا آج ہم شجاباد میں مختلف علاقوں میں گئے ہیں زیادہ مسئلہ جو آئیتا ہے وہ تو ملتان شجاباد کیوں تین مین شرح ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جلاب پوپی والا روڈ ہو گیا لوڈنہ روڈ ہو گیا پستی ملوک روڈ ہو گیا ساف پانی کی مسئلہ ہے ہیپیٹیٹس کا آٹھ پرسنڈ آبادی جشد آباد کی ہے وہ ہیپیٹیٹس کا شکار ہے اتنا کچھ مسئل ہونے کے باوجود کام کیوں نہیں ہوتا یہ تو زیادہ بہتر تو انتظامے والے بتا سکتے ہیں یہ پلانٹ کیوں انقراب ہو رہے ہیں یہ سامنے آپ کے سامنے پلانٹ لگا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں چاہلو کبھی پانی کہاں سے لاتے ہیں آپ ساف پانی پانی ہم نے تو گھر میں اپنا چھوٹا پلٹو لگایا ہوا ہے موسیدو لیتے پانی باہر دور دور جو پلانے خراب ہی بڑھے ہیں سفائی نہیں کرتے ہونگی انتظامیہ دعوے کرتی ہے انتظامیہ کہتے ہیں کہ ہم مسئل کو حل کر رہے ہیں عوام شکایت کرے وزیعظم نے اپنا سال بنایا ہوئے ہیں سی ایم نے اپنا سال بنایا ہوئے ہیں زلح انتظامیہ کہتے ہیں ہم نے شکایا سال بنایا ہوئے ہیں تو یہ شکایا سال کر رہے ہیں عوام اصل میں خود عوام جو ہے اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اب دیکھو رکشے بھی ہی کھڑے ہیں گند بھی ہی گر رہا ہے بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس چینج پہ تو لے آئے کم سے کم کہ بھئی ہم جو ہے جہاں ہم ہے سہت کے لیے پانی ہمیں دست لینا ہے وہاں ہم اپنا سفائی کا خیال رکھیں انتظامیہ کہاں تک بیچاری عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گی آپ کو بھی بدلنے کی کوشش ہے اور اس حوالے سے آپ نے موقع جانا شہدوں کا جو فلٹیشن پلان کے حوالے سے کہے تھے شہب بذروں کو آپ بتائے گا صاف پانی کہاں سے لاتے ہیں آپ گھروں میں صاف پانی آتا ہے باہر کہاں سے ملتا ہے اصل بات یہ ہے کہ شویعباد جو ہمارا پسماندہ علاقہ ہے ہمارے جتنے بھی نمائندگان ہیں جو اسمبلیوں میں گئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے لئے اب ہم پانی خرید رہے ہیں پچاس روپے کے لیے ڈیلی گھر پہ بھی اور شاپ پہ بھی اور بین مسئلہ شویعباد کا یہ پانی ہے اور یہاں پہ جو ہپرٹائزٹر کی ریشو ہے وہ آپ اپنا جائیں ہسپیٹل پتہ کریں ساٹھ سے ابا ہوئے ہیں عوام کے جو مسائل ہیں جس طرح بتا رہے ہیں کہ فلٹشن پلانٹ خراب ہیں صرفائی نہیں ہیں روٹوں کی صورتحال آپ نے دیکھی ہمارے یہاں کی جو ریپورٹر ہیں مصطفی انساری وہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں وہ بھی کئی عرصے سے ان مسائل کو ہائلٹ کرتے آ رہے ہیں ہم آئے روز ان کی نیوز لیکھتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان علاقوں میں جا کر کہ یہ مسائل ہیں آج ان سے جانتے ہیں مزید کہ آخر کیا مہرکات ہیں اس کے کہ جو مسائل ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ حل کیوں نہیں کیا تھی مصطفی بھائی بتائے گا آج اس طرح ہم نے آج شجابات کی حالت دیکھی جہاں کے پہلے روڈوں کی بات کر لیتے ہیں پھر انفلٹشن پلانٹ کے بات کر لیتے ہیں بستی ملوک روڈ آپ نے ہم گئے آپ ہی ہمارے ساتھ ہیں عوام وہاں بستی رو ہی نہیں ہے باقی سب کچھ انہوں نے کہا ہے آخر وجہ کیا ہے کیوں حال نہیں کیا جاتا مسئلہ بستی ملوک روڈ جو ہے وہ گزشتہ پندرہ سے بیس سال ہو گئے اس کا مسئلہ چلتا آ رہا ہے ادھر مین مسئلہ یہ ہے کہ تین سو سے تین ہزار سے زائد گھر ہیں اور تین ہزار گھروں کے جو سیوریج لائن کو عالمی قوانین کے مطابق تو یہ ہے کہ جہاں پانچ سو گھر ہو جائے ادھر آپ سیوریج ایک سسٹم بنائیں گے آج تک ادھر کوئی سیوری سسٹم نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے سیوری سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے مین روڈ ادھر کا جو ہے لوگوں نے پانی کو کہیں تو نکالنا تھا انہوں نے مین روڈ کی طرف نکالنا شروع کر دیا ہوزی بنائی تو وہ بھی مین روڈ کے اوپر بنائی جو بھرنے کے بعد مین روڈ پر آجائی اس کی وجہ سے روڈ ٹوٹا روڈ ٹوٹنے کے بعد اس کو دو ہزار جو تیرہ کے بعد جو الیکشن 2018 کا ہونے لگا تو اس کو فوری طور پر رانہ کاسیم نے ادھر اجاز نے جو ادھر کے ایم پی ہیں انہوں نے فوری طور پر اس کے لیے ایک تختی لگا دی گئے کہ ہم اس روڈ کو بنوا رہے ہیں اچھا اس کے لیے فنڈ بھی دیئے گئے فوری طور پر لیکن وہ فنڈ اس کے لیے جو سب سے بڑی ناکش سے حکمت عملی اپنا گئی کہ دونوں سائٹ پر آپ نے ابھی خود بھی دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے پانی گیا وہ بھی روڈ پر آنا چروع ہو گیا اور وہ معاملہ پھر ہوئی ہے کہ باقی کام آگے نہیں ہوا پھر 2018 کے بعد ابھی تک اس کے لیے تین دفعہ ٹینڈر کی ڈیٹ آئی دو دفعہ کینسل ہوئی ایک دفعہ کرونا کی وجہ سے اس کا فنڈ واپسی چلا گیا یہ مین اس کا بس تھی ملوک روڈ کا ہوا اسی طرف بس جو ہم نے دیکھا لودھنا روڈ وہاں پر ہم سے زیادہ جو وہاں سے گاریاں گزرتی ہیں ڈریوز رات گہتے تھے بھائی جان ہم تو یہاں پر خرشہ کر گا تھا گئے اب ہم جتنا کماتے ہیں آدھا پیسہ ہم اپنی جو ویگرز ہوتی ہیں ان کی ریپیرنگ پر لگاتے ہیں دوسری ایم میں نے اس کو نظر نہیں آتا وہ لوگ کہتے ہیں یہ بینڈر لگ جاتا ہے تختی لگ جاتی ہے کام نہیں ہوتا جو بس لوڈران روڈ کا ہے لوڈران روڈ کے لیے تو ایک انتہائی ضروری ہے کہ شجابات کے لیے ایم فائیو موٹر وی کی جو نیمت ہے وہ صرف لوڈران روڈ کے بنے نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار بنی ہوئی ہے گیارہ کلومیٹر کا سفر ہے اور وہ دو گھنڈے میں کور ہوتا ہے گیارہ کلومیٹر دو گھنڈوں میں گیارہ کلومیٹر دو گھنڈے میں اس حوالے سے بارہ آواز اٹھائی اس کے بعد مینٹیننس فنڈ آیا ہوا ہے ابھی تک اس کا کام نہیں شروع ہوا مینٹیننس فنڈ کہاں چلا گیا اگر آیا ہوا تو لگتا کیوں نہیں ہوا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے فروری کے اندر ہوں کہتے تھے کہ ہم کام شروع کریں گے پھر اس کے بعد ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہمارے جو منتخب نمائندی ہیں اس علاقے کے ابراہیم کھان کی بات کر لیں وہ جہاں کے منتخب نمائندی ہیں جلال پور پی والا روڈ ہمیں دیکھا وہاں کاسن نون ہے بتایا کہ انہوں نے سمبلی میں حوال اٹھائی تو منتخب نمائندی آخر کیوں آواز نہیں اٹھاتے کیوں حکومیانوں تک سریم تک پی ایم تک بات نہیں پنجھا جاتی ایک موقع تھا سینٹ الیکشن کا جس میں ایک رہیتری پیکج دیئے گئے ایم این اے اس کو کہ آپ کام کرائیں اور ووٹ دیں تو اس میں بھی کچھ نہیں کر سکے ہماری ایم این اے دیکھیں وہ تو بارہا وعدے کر چکے ہیں آپ اس حوالے سے دیکھیں نا کہ قوم کے ساتھ تو یہ تو ایک الگ بات ہے جس علاقے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو وزیر اعلیٰ شباز شریف تھے تو کام لاہور ہی لاہور ہوتے تھے وزیر اعلیٰ عثمان بوزار بنے کام صرف ڈیرہ غازی خان اسی سائیڈ پہ ہو رہے ہیں اس سائیڈ کا شجاباد کے ساتھ تو ایک علمیہ ہوا ہے کہ گزشتہ تین ادوار تین ادوار بہت بڑی بات ہے پیپلز پارٹی کے دور میں جو وزیر اعظم یوسف رزا گلانی ہے ان کی اور ایم این اے کی جبکہ دونوں پیپلز پارٹی کے ہیں اسے ایم این اے کو فنڈی نہیں دیا گیا شجاباد کے محرومی پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور آیا اس دور کے اندر جب الیکشن تھا تو تب دعوے کیا جاتے تھے تب بھی ایک صرف شبائد روڈ شجاباد ملتان روڈ ہے جو بنا ہوا ہے باقی تمام مین روڈ یعنی کہ آپ لودرا روڈ دیکھ لیں بستی ملوک روڈ دیکھ لیں لاڈ روڈ دیکھ لیں جلال پور روڈ دیکھ لیں ان کے حوالے سے جب بھی گزرتا ہے شہری روڈتا ہوا جاتا ہے کہ یہ ایک ان تینوں دوروں میں نہ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کوئی کام کیا نہ نون لیگ نے اس کے حوالے سے کوئی فرن دیا صرف ایک جلال ملتان روڈ دے گیا ناظرین آپ نے صورتحال جانی اور عوام کی زبانی میں آپ نے یہاں کے جو مسائل تھے وہ سنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی مین وجوہات آپ نے جانی کہ یہاں پر جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں وہ شخصیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں بیرادری کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں حل نہیں ہوتے اگر مسائل کی بنیاد پر مسائل کو حل کرانے کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کی جاتے تو آج ان عوام کو ان مشکلات کا سامنا یقیناً نہ ہوتا اور اس سوالے سے آج ہم نے جس جائے سے بھی بات کی وہ یہی مطالبہ کرتا ہے نظر آرہ تاکہ خدا کے لیے اس سجا بات کی حالت تبدیل کریں یہاں پر آئے روزو سر کے نہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں کون ذمہ دار ہے غریبوں کے بچے روزانہ مرتے ہیں اس حوالے سے حکمرانوں کو کچھ سوچنا ہوگا آج کے اپوگرام سے اپنے میزوان بلال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار